اللہ معاف کر دے آپ بھی معاف کر دیں اب ہم اپنے کسی رہبر کو اکیلہ نہیں چھوڑیں گے تم نے اگر رہبروں کو اکیلہ چھوڑا ہے تب حکمتوں کی ہمتیں بڑھتی ہیں تو وہ کبھی موانا کلیم صدقی کو بند کر دیں اور کبھی مفتی سلمان ازہری کو بند کر دیں لا حول ولا قوت اللہ باللہ ہم سب ایک ہیں مسلک کی بنیاد پر لڑائیاں بند کرو اگر آپ کو کسی مسلک سے تعلق ہے بہت مبارک لیکن ہمارا اصل مذہب کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہمارا کلمہ ایک ہے ہمارا قرآن ایک ہے ہمارا قبلہ ایک ہے ہمارے رسول ایک ہے ہمارا رب ایک ہے ہمارا دین ایک ہے اور ہمارا انجام بھی ایک ہے کسی طرح کا جھگڑا نہیں یہ اہل سنت کی مسجد ہے اور یہ تبلیغیوں کی مسجد ہے اللہ کرے اب یہ سب ختم ہو جائے ہم سب ایک دوسرے کی مسجدوں میں جا کر نماز پڑھیں مسجد کسی کے نہیں ہے مسجد تو اللہ کی ہے گلے مل جاؤ ایک دوسرے کو دعوتیں کرو ایک مسلک کے علماء دوسرے مسلک کے علماء کو کی دعوت کریں دسترخان بچھائیں ان کے ہاتھ چومیں ان سے دعا کی درخواست کریں یاد رکھنا ہر مسلک والوں میں کچھ خوبیاں ہیں یہ سب مسلک مل کر ایک امت بنے گی اب کب تک یہ مسلک مسلک کا ہم لوگ ڈھول پیٹیں گے اب بن جاؤ ایک امت اس لیے کہ دشمن ایک امت بن گیا قرآن نے اعلان کیا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْمُ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ گفر کی طاقتیں ایک امت بن گئیں ایک قوم بن گئیں ایک جماعت بن گئیں ایک سنکھن بن گئیں ایک تحریک بن گئیں آپس کے اختلافات انہوں نے ختم کر کے ایک ہو گئے وہ تمہارے خلاف اِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ اگر تم بھی ایک نہیں بنو گے اگر تم ایک دوسرے کے مددگار نہیں بنو گے تو یاد رکھنا تمہاری اس بدماشی کی وجہ سے تمہاری اس بدفیلے کی وجہ سے پوری دنیا میں فِي الْأَرْضِ فَسَادٌ فِتْنَةٌ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ بہت بڑا فتنہ و فساد پھیلے گا تمہاری پھوٹ کی وجہ سے اب تو نہ مدرسے چھوڑے جا رہے ہیں نہ درگاہیں چھوڑی جا رہی ہیں مدرسوں پر بھی بلڈوزر چل رہے ہیں مسجدوں پر بھی بلڈوزر چل رہے ہیں اور درگاہوں پر بھی مزاروں پر بھی بلڈوزر چل رہے ہیں وَاہ 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 اب بھی امت ایک نہیں ہوگی اب بھی درگاہیں اور مزاریں والے الگ رہیں گے اور مدرسے والے الگ رہیں گے اب بھی اب تو بھائی خدا کے لیے اب تو ایک ہو جاؤ ایک ہو کر مضبوطی کے ساتھ ایک طاقت بنو اور اس بات کی عادت ڈالو کہ جب یہ میرے جیسا کوئی کہنے والا یہ بات کہے تو جس مجمع کے سامنے کہے اس مجمع میں سکم سکم پچاس فیصد لوگ وہ باقید اپنی علاقہ کے ذمہ داروں کے ساتھ آئیں میرے پاس آئیں میرے جیسے لوگ کے پاس آئیں اور تفصیل پوچھیں کہ ہم اپنے ملک کو سمالنے کے لیے کیا کریں نوجوانوں آوگے یا چوڑیاں پہنا دوں میں تم کو میں چوڑیاں بھیجوں میں سچ کہتا ہوں میرے دل بہت دکھا ہوا ہے بہت دکھا ہوا ہے اور مال والوں اپنے مال کو شادیوں میں خرش کرتے رہو گے بتاؤ جواب دوں شادیوں میں خرش کرو گے یا قوم کی حفاظت کے لیے خرش کرو گے کہاں خرش کر رہے ہو قوم کی حفاظت کے دس روپے تمہاری جیب سے نہیں نکلتے قوم کی حفاظت کے لیے اور شادیوں میں لاکھوں روپے سودی قرضہ لے کر خرش کر رہے ہو میں تم سب کو اللہ کے سوالے کرتا ہوں جن لوگوں نے مال کو شادیوں میں خرش کیا ہو اللہ آج ان سب کا نام لکھ لیجئے اگر وہ توبہ نہ کریں اور اگر وہ معافی نہ مانگیں تو اللہ ان کو بترین سزا دیجئے شرمناک سزا دیجئے عبرتناک سزا دیجئے رمضان کے جمعے میں زندگی میں پہلی مرتبہ یہ میں بد دعا دے رہا ہوں کیا ہو گیا ہے تم کو تمہارے لوگ جیلوں میں ہیں ان کا مقدمہ یہ لڑا جا رہا تمہارے لوگ بھوک سے مر رہے ہیں جو لوگ جیل میں ہیں ان کا گھر والے مقالوں کا حال پوچھتے ہو کبھی کہ ان کے گھر پہ افتاری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ان کے گھر پہ سہری بنتی ہے چار دن کے بعد عید ہے ان کے بچے بھی روئیں گے تمہارے بچے شاندار کپڑے پہن کے گھومیں گے اور ان کے بچے جو قوم کے لیے قربان ہو گئے ان کے بچے روئیں گے اور تم اپنی بچوں پر فضول خرچیاں کرو گے تم اپنی لڑکیوں کی شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ کرو گے میں لانت بھیجتا ہوں ان شادیوں پر جن شادیوں میں لاکھوں روپے خرچ ہوئے ہوں اور ان شادیوں میں برکت ڈالے جن شادیاں سادگی کر ساد کی گئی ہوں کم پائزے میں وہ شادیاں کی گئی ہوں جن شادیوں میں فضول خرچیاں نہ ہوئی ہوں جہاں بے پردگیاں نہ ہوئی ہوں جہاں غریبوں کا دل نہ دکھایا گیا ہو ان شادیوں میں برکت ڈال اور جن شادیوں میں دکھاوا کیا گیا ہو اے اللہ پورے ملک میں کہیں کسی شہر کسی گاؤں میں کوئی مسلمان گھرانے کی شادی جو دھون دھڑاکے سے ہوئی ہو آج یہ فقیر مسافر بیمار بوڑا یہ دعا مانتا ہے کہ اللہ اس شادی پر لانت برساتے خوش کے ناخن لوگ مسلمانوں پچاس سانٹھ سال ہو گئے مجھے اور میرے بڑوں کو تو پتہ نہیں کہ سیکھڑوں سال ہو گئے سنتی نہیں کہوں معلوم تک قبلستان میں ہم لوگ بول لیں ہیں ایک ذمہ داری نہ ہوتی تو میں اپنے ہونٹ سل لیتا اور میں تیہ کرتا کہ میں کوئی دینی گفتگو اس نالائے قوم سے نہیں کروں گا نوجوانوں اپنے اپنے باباپ سے کہنا کہ میری شادی میں فضل خرچی نہیں ہوگی اٹھاؤ نوجوانوں ہاتھ کون نوجوان کہیں گے شاباش اللہ تمہیں خوش رکھے تمہیں زد کرو تم کہوں کہ میں بائیکارڈ کر دوں گا میری شادی میں فضل خرچی نہیں ہوگی میری شادی میں لڑکی والوں کی طرف سے جہیز نہیں آئے گا میں کماؤں گا میں بارہ گھنٹے ڈوٹی دوں گا میں کما کر اپنے گھر میں دبل بیڈ لاؤں گا اے سی لاؤں گا فریج لاؤں گا دیلر ڈوٹی سٹ لاؤں گا سب لاؤں گا لڑکی والوں سے لڑکی کے سوا کچھ نہیں لوں گا وہ اپنی نازوں پالی بیٹی میرے حوالے کر لیں یہ کوئی معمولی احسان ہے میں جہیز نہیں لوں گا میں فقیر نہیں ہوں میں یتیم نہیں ہوں میں اپاہج نہیں ہوں میں معذور نہیں ہوں میں چلتا پھرتا ہٹا کٹا نوجوان ہوں میں کماؤں گا پہلے اپنے ہونے والی بیوی کے موں میں لقمہ رکھوں گا یہ مزاج مسلمان نوجوانوں کا ہونا چاہیے اگر ان کی ماں لالچی ہیں کہ جہیز آنا چاہیے اکثر یہ عورتوں کی لالش ہوتی ہے اور لڑکے بھی اس میں فسد جاتے ہیں لڑکوں کا چاہیے کہ ماں کے پیر پکڑ کر ماں کے قدموں پر سر رکھ کر اس بات کے خوش آمد کریں میں رسول اللہ کا غلام ہوں میرے گھر میں جہیز نہیں آئے گا میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں میں مسلمان ہوں میرے گھر میں جہیز لڑکی کے گھر سے نہیں آئے گا میں پہلے شادی سے پہلے بھی پورا سامان گھر میں لاؤں گا اور شادی کے بعد جو کمی ہوگی وہ بھی پوری کر دوں گا اپنی ہونے والی بیوی کو راحت کا جنت کا حساب دلاؤں گا خود بعد میں کھاؤں گا پہلے اپنی پیاری بیوی کو کھلاؤں گا لیکن امی جہیز لڑکی کے گھر سے نہیں آئے گا رسول اللہ کا غلام ہوں میں رسول اللہ کا امت ہوں مجھے امید ہے یہ تنے درد کے ساتھ رمضان کے جمعے میں یہ باتیں جو کہی گئیں وہ جہاں تک پہنچیں گی اثر کریں گی سب سے پہلے یہاں جو آپ برہراز سن لیں یا دنیا میں کہیں پر بھی یہ پیغام ایک مسافر کا پہنچے گا ہر گھر میں اس پر تذکرہ ہوگا مشورہ ہوگا مذاکرہ ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کاموں کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین